السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے حضرات ایسے ہیں ہمارے گروپ میں بھی شامل ہیں اور دیگر ممالک کے اندر آج رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ رمضان کا چاند برہنہ آنکھ سے نظر آیا ہے یا نہیں آیا اس کے حوالے سے تو جو تفصیل ہے میں انشاءاللہ بیان کروں گا البتہ جن حضرات کے ممالک کے اندر چاند نظر آ گیا ہے ان کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں اور رمضان کی تیاری کریں اور رمضان کی تیاری کے اندر سب سے پہلی چیز تراوی ہوتی ہے اور تراوی کے ساتھ آگے سہری کی تیاری ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنے معاملات کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ راج سے ہی آپ کی تلاوت شروع ہو جانی چاہیے راج سے ہی آپ کے نوافل شروع ہو جانی چاہیے اور کچھ نوافل ہو زور و شور کے ساتھ تیاری ہو اور حمد کے ساتھ تیاری ہو بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے تیاری کی جائے اور اپنے معمولات اور اس کو سیٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ میرے سارے ٹولز میرے سارے اوزار جو میں نے رمضان میں گزارنے ہیں جیسے آپ کے پاس دو تین کاؤنٹر ہونے چاہیے چار پانچ تسبیحات ہونے چاہیے اسی طریقے سے چھوٹا سا کتاب چاہ ہونا چاہیے رمضان کا چارٹ ہونا چاہیے مسواک ہونی چاہیے اسی طریقے سے کاغذ کلم یعنی پین ہونا چاہیے یہ سب آپ کے ایک جگہ پر ایڈجسٹ ہو کے رکھے ہوئے ہوں اور بطرمیسل ایک کاؤنٹر گم ہو جاتا ہے ایک تسبیح گم ہو جاتی ہے تو وہ تسبیح استعمال ہو جائے آپ کے بازو پہ گھڑی ہونی چاہیے آپ کے گھڑی استعمال میں ہونی چاہیے یہ سب ٹولز ہونے چاہیے چھوٹا قرآن مجید آپ کے پاس ہونا چاہیے موبائل میں قرآن مجید آپ کا تیار ہونا چاہیے یہ وہ سب چیزیں جو لوگ بیمار ہیں وہ بیماری کے حساب سے دیکھیں بطرمیسل کوئی شخص بیمار ہے کوئی خاتون ہے جو اس کے ساتھ بیماری لگ دی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کو اپنی بیماری کا یا ام کے اندر کون سے عامل کرنے ہیں بطرمیسل تسبیح کرنی ہے تو کتنے اس نے لا الالالہ کتنی مرتبہ کرنا ہے دروش شریف اس نے کتنی مرتبہ کرنا ہے دعا اس نے کتنی کرنی ہے اسی طریقے سے جو لوگ معذوری کی حوالے سے بیمار ہیں جیسے بخار ہو گیا یا اس طرح ہو گیا تو لیٹے لیٹے کیا عامل کر سکتے ہیں مطالعے میں کیا کر سکتے ہیں کونسی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے تو وہ سب ٹولز آج کی رات اپنے پاس رکھ لیں ہمارے پاکستان میں بھی تک چاند نظر نہیں آیا اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو ہمارے پاس ایک پورا دن ہوگا اپنے ٹولز تیار کرنے کے لیے تو یہ سب چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس تیار ہونی چاہیے اور یہ جب تیار ہوں گی تو آپ ایک اچھا رمضان اور پہلے سے کئی گناہ بہتر رمضان گزار سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم